اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پھر سے نقل کفالے کے حوالے سے بات کریں گے لیکن آج کی یہ ویڈیو میری دوسری ویڈیو سے ہٹ کر ہے تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازمی سے لازم دیکھتے رہیں تو اگر آپ نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کی کمپنی کا سٹیٹس گرین ہے یعنی کہ آپ کی کمپنی گرین کیٹگریمی ہے اور آپ کا کفیل یا پھر کمپنی کا اونر اس کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہے یا پھر اگر رویہ اس کا آپ کے ساتھ بڑا ہے یا پھر جو بھی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ اس کفیل یا کمپنی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں آپ اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کفیل کی پرمیشن کے بغیر وہ نقل کفالہ کیسے کروائیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازمی سے لاسک دیتے رہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت زیادہ آسان طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو آپ کے کفیل یا کمپنی کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ بھی بھی لائکن کون کر دیں اس یوگا جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کے انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سودی ارمی کام کرتے ہیں اگر آپ کا ایک کامہ ویلیڈ ہے ایک کامہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کا حروب لگا ہے یا پھر آپ کا قفیل یا کمپنی آپ کو آپ کے ملک جانے کی اجازت نہیں دے رہی یا پھر آپ کو سودی ارمی آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے آپ کا ابھی تک کبھی کامہ نہیں بنا تو اگر آپ فائنل ایکسپائر یا آوٹ پاس پر آپ نے ملک واپی جانا چاہتے ہیں تو آپ صرف تین دن کے اندر اندر آپ نے ملک واپی جا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سکنی پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس نمبر پر صرف ورسپ کے ذریعے ہی رابطہ ممکن کرنا ہے تو ورسپ پر جب آپ رابطہ کریں گے تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ میرا یہ مسئلہ مسائل ہے تو یہ آپ کا قروج لگا کر ایم بیسی کے ذریعے صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپیس بیج دیں گے بے شک آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے بنگلہ دیس سے ہیں سیر لنکہ سے یا پھر نیپال سے ہیں تو آپ کا کام ہنڈر پرسن شرطیا ہوگا اور صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپیس بیج دیا جائے گا تو اگر آپ اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کے قریبی ایریے کا جو بھی مکتب العمل کا آفیس ہے وہاں پر جانا پڑے گا اور وہاں پر آپ کو آپ کے کفیل یا کمپنی کے خلاف کیس کرنا پڑے گا تو جب آپ اپنے کفیل یا کمپنی کے خلاف کیس کریں ہیں جو آپ اپلیکیشن انہیں دیں گے وہ اپلیکیشن آپ کی ڈائیوڈ ہوگی آگے منسٹری آف لیبل کے آفیس میں اور منسٹری آف لیبل سے ہو کر وہ آگے جائے گی لیبل لاب میں لیبل کورٹ میں تو جب آپ کی اپلیکیشن لیبل کورٹ میں چلے جائے گی یا پھر جب ہی آپ اپنی اپلیکیشن مکتب العمل کے کسی بھی قریبی آفیس میں دے دیں گے تو فوراں یعنی کہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ ٹوٹل 21 دن کا ٹائم ملے گا آپ کے کفیل کو اگر آپ کا کفیل 21 دن کے اندر اندر لیبل کورٹ میں حاضر نہ ہوا وہاں پر نہ پہنچا تو اس صورت میں آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو آپ کے کفیل کی پرمیشن کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی باقی اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بہت زیادہ ایزی طریقہ ہے اگر آپ یہ اپناتے ہیں تو آپ بہت ہی جلد اس کفیل کو چھوڑ کر اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں باقی 21 دن کا ٹائم ملے گا اس کفیل کو اگر وہ 21 دن کے اندر اندر کورٹ میں نہ پیش ہوا تو آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا باقی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کون کر دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے